اگر آپ کو بھی مہواری کی یعنی پیریڈز کی سمسیہ ہے کھل کر نہیں آتے ہیں آنیمت ہے کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں یا پھر بہت زیادہ درد ہوتا ہے کھل کر نہیں آتے ہیں کبھی تھوڑے آتے ہیں کبھی زیادہ آتے ہیں اگر اس طرح کی سمسیہ سے آپ جوز رہے ہیں تو بلکہ صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دو ایسے گھرے لینوں اس کے جنہیں استعمال کرنے کے بعد آپ کے جو پیریڈز ہیں وہ ری ہوتا ہے تو وہ بھی دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا اور جو پیریڈز سے وہ کھل کر آئیں گے اگر ہر مہینے نہیں آتے ہیں گیپ آ جاتا ہے یا لیٹ ہو جاتے ہیں جلدی آ جاتے تو وہ بھی ٹائم سے آنے لگیں گے تو آپ کی سبھی سمسیہ کا سلوشن اس ویڈیو میں میں دینے والی ہوں ہائی پرنس میں گیتا ورما گیتا کینو لائپسٹائل میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں تو آ جاتے ہیں سب سے پہلے نسکے پہ تو اس کے لیے ہمیں چاہ دیسی گھی کا استعمال کریں گے آپ یہاں پہ تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ویسے دیسی گھی ہی ہی ہوتا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہے اسے تھوڑا سا میلٹ ہونے دیں گے پکھلنے دیں گے اور جیسے پکھل جائے گا اس میں ہم تھوڑا سا جیرہ ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون کے کریں اور جیرے کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو جیرہ ہوتا ہے وہ بھی ہلپ کرتا ہے آپ کے پینس کو کم کرنے میں جو آپ کو درد ہوتا ہے پیریس کے ٹائم پر کیونکہ جب فلو اچھا ہوگا خود سے تو ہمیں پین بھی کم ہوگا جب فلو نہیں ہو پاتا ہے تو اس وجہ سے پین ہوتا ہے تو تھوڑی سی میں نے یہاں پہ ہاپ ٹی سپون ہلدی ڈال دیا ہلدی کو ایک منٹ پکائیں گے اور اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا گلاس پانی اس کے اندر ایڈ کیا ہے پورا ایک بڑا گلاس نہیں ایڈ کرنا ہے چھوٹا گلاس ایڈ کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا پکنے کے بعد ایک کپ بچ جائے تو پانی ایڈ کرنے کے بعد اب اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے سوٹ پاوڈر جو میں نے آپ کو بتایا تھا سوکھی ادرک کا پاوڈر اور آپ اس کے جگہ گریٹ کیا ہوئے یعنی قدو کا اس کیا ہوئے ادرک بھی ایک چمچ ایڈ کر سکتا ہے اگر سوٹ پاوڈر نہیں ہے اسے اچھے سے پکنے دیں گے اور جتنا اچھے سے یہ پکے گا یہ ایک کارہ تیار ہو جائے گا جسے آپ کو پینا ہے کیسے پینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے تو اسے اچھے سے پکنے کے بعد ہم کیا کریں گے اسے گتار لیتے ہیں گیس سے اور یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہوں یہ ایک کب بن جائے گا اسے میں چھان نہیں رہی ہوں اور آپ کو بھی نہیں چھاننا ہے اسے ایسے ہی پینا ہے اگر آپ نے ادرک ڈالی ہے تو آپ اس ادرک کی جگہ اس میں جوس بھی ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں تو آپ کے مو میں نہ آئے اس میں میں نے تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کر دیا ہے جسے ٹریسٹ آپ کو اچھا لگے پینے میں اور اسے آپ کو گرم گرم ہی سپ سپ کر کے پینا ہے اور یہ بہت ایفیکٹیو ہے کافی گرم ہے گرم ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے پیرچ کو لے کر آتا ہے کھل کر آتے ہیں اور اسے ایک دن میں آپ دو سے تین بار پی سکتے ہیں چلیے جو دوسری ریمیڈی دیکھ لیتے ہیں تو دوسری ریمیڈی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ایک پین ڈکھنا ہے گیس پہ اور اس کے اندر ایک بڑا گلاس پانی ایڈ کرنا ہے یہ جو ریمیڈی ہے یہ بھی کافی گرم ہے یہ پہلے والے سے بھی زیادہ گرم ہے اگر آپ کو پہلی والے نہیں ایفیکٹیو لگ رہی ہے نہیں اس سے آپ کو ہوا تو آپ یہ ریمیڈی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اور بھی زیادہ گرم ہے تو کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے وہ ہی سوٹ کر چاہے جن کو لوگ کو نہیں سوٹ کر رہی وہ یہ کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے پانی ڈالنے کے بعد پانچ لوگ ڈالی ہے پانچ کالی مرچ ڈالی ہے ایک ٹی سپون ہم اس میں اجوائن ایڈ کریں گے اس کے بعد ایک ٹی سپون میں یہاں پہ جیرہ ایڈ کر رہی ہوں جیسے ہم نے پہلے ریمیڈی میں ایڈ کیا تھا اور ایک ٹی سپون میں اس میں سوٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ تینوں چیزیں مدد کرتی ہیں پیریٹس کو لے کر آنے میں اور کافی آسانی سے ہمارے پیریٹس کو جاتے ہیں جس کی ویسے پین بھی ہمیں کم ہوتا ہے تھوڑی سی میں نے یہاں پہ ہلڈی ایڈ کر دیا ہے جیسے پہلے میں کی تھی تو اب اسے پکنے دیتے ہو اور ایک بڑا چمچ میں نے ادرک کو کتو کس کر کے اس پہ ایڈ کیا ہے اب اسے ہم اچھے سے پکنے دیں گے اور اس میں ٹیس کے لئے ہم گڑ ایڈ کر رہے ہیں اور جو گڑ کی تاثیر ہوتی ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے اور یہ خون بنانے میں اور خون کو ساف کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو جس سے کیا ہوتا ہے یہ جو کارہ ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے پیریٹس کو اچھے سے لے کر آنے میں اگر آپ کے پیریٹس ریگلر نہیں ہے تو آپ اسے جب لیں گے تو پیریٹس ریگلر بھی ہو جائیں گے اور کھل کے آئیں گے تو اسے ہم ایک بار کو اچھے سے چھان لیتے ہیں کیونکہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈائریک تو پی نہیں پائیں گے تو ہم کیا کریں گے اسے چھان لیتے ہیں تو ایک چھوٹا گلاس یہ ہمارا کارہ تیار ہو گیا ہے اور یہ کارہ کافی گرم تاثیر کا ہے تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ پہلا والا ہمیں نہیں سوٹ کر رہا ہے یا پھر اس سے ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہا ہے تو وہ اس کارے کو لے سکتے ہیں تو اس کارے کو بھی آپ کو گرم گرم لینا ہے اور اس کارے کو آپ ایک یا دو بار ہی لیجئے گا کیونکہ اس میں گرم مسائل ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ایسی ریٹی ہو جائے تو اسے کم سے کم لینا ہے اور اسے ایک بار میں آپ کے پیریٹس آ جائیں گے اگر نہیں آ رہے ہیں ویسے آپ اسے دو سے تین بار بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ نہیں آئے اب اگلی چیز جو میں بتا رہا ہوں وہ ایک مارکٹ کے آئر ویدک دوائی ہے جو کہ آپ پیریٹس اگر آپ کے حویشہ irregular رہتے ہیں تو آپ اسے لے سکتے ہیں وہ ہے ایم ٹو ٹون اور اس کو کوئی بھی لے سکتا ہے کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ ایک آئر ویدک دوائی ہے اور میں نے بھی اسے کئی سال لیا ہے اور مجھے یہ ڈاکٹر نے ہی ریکمنٹ کیا تھا کیونکہ مجھے بھی پہلے کافی زیادہ پرابلم تھی پیریٹس کو لے کر آپ کوئی بھی ایسی سمسیاں ہے جو کسی سے شیئر نہیں کر پا رہی ہیں کوئی بھی مہلاؤں والی سمسیاں ہے تو آپ مجھے دی ایم کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام پہ اور انسٹاگرام کا لنک میں ڈسکیپشن باکس میں ڈال دوں گی میں وہاں پہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گی اس میں انسٹاگرام پہ فالو کرنا بلکل مت بھولے گا کیونکہ بہت سارے ایسی مہلائیں ہیں جو اپنی جو سمسیاں ہے وہ سب کے سامنے نہیں شیئر کر پاتی ہیں تو وہ آپ مجھے پرسنل میں جا کے یعنی کہ ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ میں وہاں پہ جواب دے دوں گی کوشش کروں گی آپ کی ہیلپ کرنے کی تو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گا کیونکہ ایسی بہت ساری مہلائیں ہیں جن کو اس طرح کی سمسیاں ہے اور وہ کسی کو بتا نہیں پاتی ہے اور اس سمسیاں سے جونچ رہی ہیں تو اگر آج کا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کمنٹ شیئر کریں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا برکل مات بھولیے گا تو پھر ملتی ہوں اس طرح کی اور بھی نئے نئے انٹرسنگ ویڈیوز کے ساتھ till then good bye